اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے کچھ ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ پوچھ رہے ہیں ہستے اور مسکلاتے رہے ہیں میرے نام ہے رحمان انور اور میں ہوں در پیگوار اور آج ہم جس ویڈیو کے ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انگیچ بیلڈ انڈین کوپی پاکستان سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سکتے ہیں اگر فیلڈ کی بات کریں تو فلانترافیک چیارٹی وغیرہ میں تو ہم لوگ سب سے زیادہ ہیں چیارٹی لینے میں یا دینے میں جو بھی یہاں تک پہنچا ہے وہ میرے حیال سے پاکستان کے رولز اور پاکستان کی چیزوں کو ہی فالو کر کے یہاں تک پہنچا کیا مطلب جو انڈیا یہاں تک پہنچ ہے وہ پاکستان کے رولز کو کافی کر کے یہاں تک پہنچ ہے فیلڈ ایسی پراپر ہو ایٹی کی فیلڈ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور پاکستانی ہیکر بھی جو میں کہوں گا کہ اس ٹائم دنیا میں کافی زیادہ ہیں وائٹ ہاؤس کا انہوں نے سسٹم ہیک کر لیا تھا فالو کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلامی رولز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈویلپ کنٹری ہے اور اس کے علاوہ وہ سیکولر کنٹری ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی رولز کے مطابق کوئی کنٹی ترقی نہیں کر سکتی ہے اس فیلڈ میں ہم آگے ہیں یا کس فیلڈ میں انڈیا ہمیں کافی کرتا ہے وہ جو بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ مجھے ایک تار نواز شریف کی ٹیم سے ہی ہیں کیونکہ وہ بھی اسی طرح کی فزبhoot باتے کھ رہے ہیں وہ میں نے دیکھایا اکثر وہ لوگ کافی کرتے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کافی کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے سے کیا آپ کہہ رہے ہیں کافی کرتے ہیں میں بھی تو گھوما ہوا ہوں پورا پاکستان گھوما ہوا اور انڈیا کے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیکھیں بچپن سے ٹورچر ہو رہے ہیں اسلام علیکم نمستے سرسری آقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج جو میں ٹاپک کور کرنے جا رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میں پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کے ینگ سٹر سے یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایسی فیلڈ بتائیں جس میں انڈیا پاکستان کو کاپی کر رہا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کے جوابات ملنے والے ہیں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد سلام علیکم آپ کا نام سبا سبا تھوڑا سا اونچی بولیں گی سبا کیا کرتی ہیں میں نے ایم فیل کیا ہے آج اپنے کانوکیشن پر آئی ہوں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی فیلڈ جس میں انڈیا پاکستان کو کاپی کر رہا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ پاکستان کا ہود ابھی فیلحال مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ہود ایک پرمننٹ کوئی ایک لائن پہ چل رہا ہے کبھی وہ ویسٹ کلچر کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ہر سسٹم ابھی جو حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ڈاؤن فال میں جا رہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے اگر ایکانومی کی بات کی جائے ایڈوکیشن کی بات کی جائے یا پھر ہیل سیکٹر کی بات کی جائے کوئی بھی ایسی فیلڈ جس میں انڈیا نے کاپی کیا ہو پاکستان کو نہیں کر رہا کیا وجہ ہے پاکستان کسی بھی فیلڈ میں انڈیا سے بہتر کیوں نہیں آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ میں اور جو بھی یہ ایمپلیمنٹیشن کے لیے ان کو کرنا چاہیے پولیسیز میں کوئی بھی کنسسٹنسی نہیں ہے کوئی بھی ایک ان کا مطلب کوئی ترقی کی طرف یہ کوئی پولیسی نہیں بناتے ہیں اگر بناتے بھی ہیں تو ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے اگر وہ بھی رہی ہوتی ہیں تو اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا جاتا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام احتضاد احسن احتضاد احسن کرونا بھی چلا گیا ہے پھر بھی آپ نے ماسک لگایا کیا وجہ ہے یار ایک تو نیا ویریانٹ ہے اور دوسرا منکی پاک بھی چل رہا ہے ابھی میں جہاں پہ رہ رہا ہوں یہاں پہ منکیز بہت ہیں تو اس لئے تھوڑا دھیان سے رہنا پڑتا ہے منکیز بہت ہیں مجھے تو نہیں کوئی نظر آتے لیکن چلیں آپ نے پدا نہیں کیسے سینس میں بولا ہے میں آج کوئیسٹن یہ کہا رہا ہوں کوئی ایسی فیلڈ بتائیں جس میں انڈیا پاکستان کو کاپی کر رہا ہے یار انڈیا پاکستان کو ہم تو دیکھیں گے تو ہمارا جو کلچر ہے خاص کر جو فیمیل کلچر ہے جہاں پہ جو ڈریسیم اگر ہے میں نے اکثر دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ بہت اس کی رجان ہے وہ بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں تو ہمیں تو انڈیا والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی سارا کلچر جو پاکستان میں ہے وہ سارا کلچر تو ان کا ہے نہیں ان لوگوں نے تو بارو کیا ہوا ہے ویسٹن سٹائل اور ویسٹن سٹائل کو اپنے دیسی کے ساتھ ٹالھ مکس کر کے پھر ہمارے یہاں ایسے سمجھے تھوم پر ہے جو ہمارا جو ہے پیور دیسی سٹائل ہے شلوار کمیز ہے اس میں جو کام وغیرہ ہیں وہ میں نے دیکھا اکثر وہ لوگ کاپی کرتے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کاپی کرتے ہیں آپ کہہ رہا ہوں آپ کے کہنے سے کیا آپ کہہ رہے ہیں کاپی کرتے ہیں میں بھی تو گھومہ ہوا ہوں پورا پاکستان گھومہ ہوا اور انڈیا کے میں نے پتہ نہیں کیا کیا بچپن سے ٹورچر ہو رہے ہیں ان کے ٹی وی چینل ہمارے پاس آ رہے ہوتے تھے ان کے کلچر وغیرہ آ رہے ہیں اب بھی میں ان کے سیزن وغیرہ دیکھتا ہوں میں نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو یار میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو نیوز کے مطابق جو حبر ہوتی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں ریسرچ کے مطابق کوشش کرتا ہوں بات کروں لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم انہیں کپی کرتے ہیں کلچر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ کرتے ہیں کوئی ثبوت دے دیں تاکہ انڈیا والوں ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود جا کے observe نہیں کر سکتے اور میں نے observe دیکھ کیا ہوئے آپ گئے ہیں انڈیا سکرین سکرین میں بہت زیادہ observe کیا ہوئے ڈاکیمنٹریز میں observe کیا ہوئے ان کی کیونکہ میں نا ماشاء اللہ سے بھی چنان کمپیٹیٹیو ایگزام بھگرہ کی تیاری بھی کر رہا ہوں تو اس طرح کے ڈاکیمنٹریز صرف پالا پڑتا رہتا ہے تو سامنے نظر آتا ہے باقیدہ یہ چیز چلیں یہ اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں یہ کلچر والی بات کو کوئی فیلڈ بتائیں یہ کلچر اور فیلڈ میں تھوڑا سا شہر ڈیفرنس ہوتا ہے فیلڈ ایسی بتائیں education health economy چھوڑو سب کو چھوڑو پاکستان سب سے زیادہ خوش رہنے والا بند ہے ہم نے انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہم لوگ خوش مزاج بند ہیں فیلڈ کو ہی بتائیں نا بھائی ہم خوش رہنے والے بند ہیں پھر فیلڈ میں اچھے ہو یا نہ ہو چاہے پیٹرول آگے چلا جائے ہم پسے ہوئے ہوں مر رہے ہوں لیکن پھر بھی ہم لوگ خوش رہنے والے بند ہیں اور اس کے علاوہ اگر فیلڈ کی بات کریں تو فلانتروفی چیریٹی وغیرہ میں تو ہم لوگ سب سے زیادہ چیریٹی لینے میں یا دینے میں نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اوپر والے تو چیریٹی لیتے ہیں پھر ہم لوگ نیچے سے آتے ہیں پھر ہم بھی چیریٹی دیتے ہیں مطلب ہمارا ہاتھ کھلا ہوئے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں چیریٹی کی بات کسی حد تک ماننے والی ہے کہ چیریٹی کے حوالے سے ہم پاکستانی جانے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ چیریٹی لیتے تو ہیں یہ تو سب کو پتا ہے لیکن دیتے بھی ہیں بہت شکریہ جی مجبوری ہو جاتی ہے نا چیریٹی لینا کیونکہ آپ کو پتا ہے ملک بھی چلانا ہوتا ہے اور ان کا پیڑ بھی بھرنا چیریٹی سے ہی ملک چلتا ہے سیاستدان جو اپنا پیڑ بھریں گے وہ کہاں سے لائیں گے وہ چیریٹی مانگیں گے اور ہم لوگ نے سیاستدانوں کے جو پیڑ بھرنا ہے وہ چیریٹی دے کے کب کرنا ہے یعنی سیاستدان ہی چیریٹی لے رہے ہیں ادھر سے بھی اور ہمارے سے بھی زبردست بہت شکریہ جی اسلام علیکم ویلکم اسلام آپ کا نام محمونہ محمونہ کیا کرتی ہیں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہوں اچھا میراج کا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک ایسی فیلڈ بتانی ہے جس میں انڈیا پاکستان کو کاپی کرتا ہے ابھی کرانٹیرہ میں تو مجھے نہیں پتا کہ کسی چیز میں کاپی کرتا ہے ہاں لیکن وہ جو بھی یہاں تک پہنچا ہے وہ میرے حیال سے پاکستان کے رولز اور پاکستان کی چیزوں کو ہی فالو کر کے یہاں تک پہنچا کیا مطلب جو انڈیا یہاں تک پہنچا ہے وہ پاکستان کے رولز کو کاپی کر کے یہاں تک پہنچا ہے ہاں نائنٹیز میں پاکستان انڈیا سے کافی آگئے تھا پارٹیشن کے بعد وہ تو ایک علیہ دہ بیعث ہے کہ نائنٹیز میں یا ایٹین میں کون آگے تھا لیکن رولز کو اگر کاپی کیا ہے تو انڈیا آگے چلا گیا ہے کامون سینس والی بات ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ رولز کو کاپی کر کے پاکستان کے رولز کو کاپی کر کے انڈیا ہمارے سے آگے چلا گیا ہے تو پھر پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا پاکستان پیچھے رہنے کی بات نہیں آپ نے مجھ سے کوئیسن پوچھا تھا کہ کس چیز کو کاپی جارا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ کوئیسن ہو گیا وہ بھی آپ کا انصار ٹھیک ہے یا غلط وہ تو آڈینس بتائے گی لیکن اگر پاکستان کو کاپی کر کے وہ آگے آیا ہے تو پھر پاکستان کیوں نہیں ترقی کی طرف جا سکتا وہ ایک الاغ ایشو ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے جمیلوں میں پڑ گیا پارٹیز کے چکروں میں پڑ گیا ہم پاکستانی نہیں ہم نون لیک پی ٹی آئی بن گئے تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے ترقی کی طرف کام نہیں کر پا رہا تو لیکن نا انڈیا جو ہے وہ انڈیا ہے تو انہوں نے اسلام کے پاکستان کے رولز کو ہی فالو کیا ہے بے شک وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن جو ہماری کتاب میں لکھا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے ملک ترقی کر سکتے ہیں انہوں نے وہ سارے رولز فالو کی ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی اپینین ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں آپ اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ ریسرچ کی ابھی ضرورت ہے آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کن رولز کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ اسلامی رولز کو فالو کر رہے ہیں یا کسی اور رولز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈویلپ کنٹری ہے اور اس کے علاوہ وہ سیکولر کنٹری ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی رولز کے مطابق کوئی کنٹری ترقی نہیں کر سکتی میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ اسلامی اسلام کی تو میں بات نہیں کر رہا بھی ٹاپک یہ ہے آپ نے یہ بات کی ہے میں اس بات کا تو میں آپ کو اس چیز کا بھی آنسر دے دیتی ہوں کہ میں نے اس سنسا مولا کہ وہ اسلام کے رولز کو فالو کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کے روز کو اس طرح فالو کر رہے ہیں کیونکہ اسلام آپ جب دیکھیں خلفہ راشدین کی جو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ اپنے دور حکومت میں چلاتے ہیں یعنی اس کو فالو کرتے ہوئے نا وہ ترقی کر رہے ہیں یعنی ان کے لیڈرز کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی کنٹری کو ترقی کی طرف انہیں انڈیا والے اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں میں تو ہر کنٹری کی بات کروں گی جو ترقی آفتہ ملک ہے اگر آپ اس کی بیس میں جا کے دیکھیں نا جو روز وہ لوگ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو ہماری کتاب میں ہمارے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کی رولنگ جو ان کا ایک سٹائل تھا اس سب میں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی جو اب ایک ڈیویلپ کنٹری میں آپ کو ملیں گی تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ ہم لوگوں کیونکہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں ہمیں وہ چیزیں فالو ہم کرتے تھے تو پھر ہم کیوں نہیں فالو کرتے چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انڈیا یا امریکہ جو ابھی ڈیویلپ کنٹری ہیں وہ اسلامی کنٹری کو فالو کر رہے ہیں لیٹس پوز تو پھر ہم تو ایکزیکٹلی اسلامی کنٹری ہیں تو ہم کیوں نہیں فالو کر رہے اور اگر فالو کر رہے ہیں تو ہم خود کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں باقی ہمارے سے کاپی کر کے ترقی کری جا رہے ہیں ہم لوگوں کے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ترقی کر رہے تھے جب ہم اگزیکٹلی اسلامی رولز کو فالو کر رہے تھے جب پاکستان بنا تھا قائد اعظم کے بعد جتنے بھی پرائیم منیسٹر زیاہ علاق کی بات کروں گی انہوں نے یوز کی ہے اسلامی رولز کو تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہم بہتر تھے بہت ساری کنٹریز سے ہم بہتر تھے ایون کی انڈیا سے بھی بہتر تھے تو جب ہم فالو اب انڈیا ہمارے سے بہتر ہے ہاں ڈیفینیٹلی میں جو سچ اس چیزیں تو ڈینائی نہیں کر سکتی نا لیکن انہوں نے ہمارے رولز کو فالو کر کے وہ ایک مقام پہ پہنچ گیا اور ہم صرف ابھی اپنی لڑائیوں میں پاور کی گیم میں لگے ہوئے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پاور اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو کسی پوزیٹیو ویب میں یوز کیا جائے بس ہم لوگ پاور لینے کی ہمارے جو سیاست دانے ان کو چاہیے کہ پاور ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم کھا سکیں بیٹھ کے بس یہ ہے بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے دی اسے دیکھنے والے ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں آپ دیکھیں کہ انڈیا کس رولز کو فالو کر رہا ہے کون سے رولز فالو کر رہا ہے انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ کس رول کے مطابق چال رہی ہے یا انڈیا کی جو اوورال سٹرکچر ہے وہ کس رول کے مطابق چال رہی ہے بہت شکریہ اچھا لگ آپ سے بات کریں آپ کا نام صدرہ نئیم میں ہاؤس وائف بھی ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں اچھا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کوئی ایسی مطلب فیلڈ بتائیں کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں انڈیا پاکستان کو کاپی کرتا ہے انڈیا پاکستان کو کاپی کرتا ہے ایسا تو میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہم تو خود اپنے غربت کے مارے ہوئے لوگ ہمیں تو بھی اپنے انکم ٹیکس وغیرہ اور اتنی اپنے ہی جمیلوں میں ہم اتنا گلجے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی جونٹ ٹھنک ہمیں کوپی کرنے کا ٹائم ہے اور انڈیا آئی ٹھنک ہم سے آگے ہی ہے ابھی بھی جو آئے ریٹس آئے ہیں بلکہ کنفرم ہے آگے ہے بہت سے فیلڈ میں لیکن یہ کچھ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم اس سے آگے ہیں تو اس لیے میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کس فیلڈ میں ہم آگے ہیں یا کس فیلڈ میں انڈیا ہمیں کاپی کرتا ہے وہ جو بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے نواز شریف کی ٹیم سے ہی ہیں کیونکہ وہ بھی اسی طرح کی فسبول باتیں کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ہمارے سے آگے ہے آگے ہے تو انڈیا کہا یہ جاتا ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے وہ ہمارا اینیمی کنٹری ہے تو لیٹس پوز لیٹس پوز وہ ہمارا اینیمی کنٹری ہے لیکن وہ بہتری کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے ہم اس کو اگر اپریشیٹ کریں یا اس چیز کو ایکسپٹ کریں تو یہ بری بات ہے نہیں بری بات نہیں ہے بے شک اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں یہ چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ ساں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے لیکن یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا کہ ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے اللہ علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام میانوشات میانوشات کیا کرتے ہیں میں ریسنٹی پنجابی انیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہوں ربیزمین.com میں سیلز ڈپارٹمنٹ میں جوب کر رہا ہوں جوب کر رہے ہیں زبردست میراج کا کوئیسی فیلڈ بتائیں جس میں انڈیا کاپی کرتا ہے پاکستان کو بہت سے فیلڈز ہیں جس میں انڈیا پاکستان کو کاپی کرتا ہے لیکن دو سے تین سپیسیفک فیلڈز کا میں نام لوں گا فیلم انڈسٹری کی بات کی جائے تو انڈیا جو ہے موسٹلی تامل فیلموں میں جو ایکٹر ہیں وہ پاکستانی ایکٹرز کے سٹائل کو ان کے ایکشنز کو کوپی کرتے ہیں سلطان بھائی پنجابی فیلموں کے ایک بڑا نام ہے تامل ایکٹر موسٹلی یعنی کہ آپ نے ایکشنز دیکھا ہوگا وہ گنڈاسا گھما کے اپنی گولریوں کو وہ بھی اسی طرح ہی ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ تامل موویز میں جو ایکٹر کام کر رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ پاکستانی ایکٹرز کو کوپی موسٹلی ایسے ہی ہے اس کے علاوہ جو ہیں میوزیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی ہمارے وہ سنگرز کو کوپی کرتے ہیں ابراہل اکا بھی آپ نے ایک سکینڈل دیکھا ہوگا جو لاس دنوں چل رہا تھا یہ تو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کی بات ہوگا یا ایکٹنگ کی بات کوئی فیلڈ ایسی پراپر ہو آئیٹی کی فیلڈ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور پاکستانی ہیکٹر بھی جو میں کہوں گا کہ اس ٹائم دنیا میں کافی زیادہ وائٹ ہاؤس کا انہوں نے سسٹم ہیک کر لیا تھا لاس دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے دو انڈین نیوز چینلز کو بھی ہیک کیا وہ جہاں پہ یہ آج کل بنا ہوا تھا جو نموسے رسالت کا ایشو بھی آیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آئیٹی کی فیلڈ پاکستان کی وہ انڈیا کافی کرتے ہیں بلکل ہمارے جو ہیکٹر یہاں سے دیکھ لیں ہم نے ان کے دو نیوز چینلز کو ہیک کر لیا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا کا جو آئیٹی سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں ماننا جا رہا ہے ماننا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم نے ان کے دو چینلز ہیک کی ہیں ہم نے وائٹ ہاؤس کا سسٹم ہیک کی ہے یعنی کہ اتنا پوٹینشل ہے پاکستانی یوتھ میں تو بلکل ہیک کی ہے وہ تو ایلیدہ ایشو ہے بھی پچھلے دنوں اے آر وائے جو کہ ہمارا بہت بڑا چینل ہے وہ انڈیا والوں نے بھی ہیک کر لیا تھا وہ ایشو نہیں ہے میں یہ بات کروں جس میں وہ کاپی کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئیٹی کی فیلڈ میں کاپی کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے کاپی کر رہا ہے تو آئیٹی کی اگر بات کی جائے انڈیا آئیٹی کا حب ہے اور اس ٹیم پوری دنیا مان رہی ہے کہ آئیٹی میں انڈیا مطلب بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے اگر انڈیا کاپی کر رہا ہے پاکستان کو چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں اگر آئیٹی میں وہ کاپی کر رہا ہے تو پھر پاکستان کیوں پیچھے ہے مطلب جو کاپی کر رہا ہے وہ آگیا پاکستان پیچھے نہیں ہے مشرف دو میں اس ٹھے مجھے نام نہیں آت یہاں پہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملتا عرفہ کریم کا نام سنو گا جس کے ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے ایک دو اور بھی اس طرح کے نام تھے یو ایس چلے جاتے ہیں یوکے چلے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اتنی اچھی اپرچونٹیز نہیں ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے یوت کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کریں موسٹلی یعنی کہ جو بھی ہے نا وہ بہتر اپرچونٹی کے لیے موف کر جاتا ہے موف کر جاتے ہیں لیکن آپ کے خیال میں آئیٹی کی فیلڈ کو انڈیا کاپی کر رہا ہے پاکستان لیکن میرے خیال میں یہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ ایک دفعہ سرچ ضرور کریں گے یہ آپ کی خیال ہے میرا گلت بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ بولا ہے کہ آئیٹی کی فیلڈ میں انڈیا کاپی کر رہا ہے پاکستان کو تو کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو آئیٹی کے حوالے سے پاکستان نے پہلے ڈویلپ کی ہے اب اسے انڈیا نے بعد میں ڈویلپ کی ہے مجھے ایکزیکٹ یاد تو نہیں ہے کیونکہ میرا آئیٹی کی بیگراؤنڈ نہیں ہے سیلز کا بیگراؤنڈ ہے لیکن موسٹلی میرے دوست جو سوفٹ پیراؤز میں ہوتے ہیں تو جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے تو ان کے موں سے بھی میں نے سنیا ہے کافی دفعہ کہ انڈیا پاکستان کو آئیٹی کی فیلڈ میں بھی کوپی کرتا ہے چلیں ٹھیک ہے یہ آپ کی رائے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کریں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لوگوں کی رائے سٹوڈنٹس کی رائے آپ تک میں نے پہنچائی اور میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ اگر پراپر کسی فیلڈ کے بارے میں بات کی جائے ایڈوکیشن کی یا پھر ایکانومی کی بات کی جائے پالٹکس کی بات کی جائے ہیلس سیکٹر کی بات کی جائے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی فیلڈ میں انڈیا پاکستان کو کاپی کر رہا ہے لیکن ضرورت اس ٹیم پاکستان کو ہے کہ وہ کاپی کرے انڈیا کو کاپی اس سنس میں کرے کہ بہتری کے لیے کیسے ہم کاپی کریں نہ صرف انڈیا بلکہ جتنے بھی اس ٹیم ڈویلپٹ کنٹری ہیں یا ڈویلپنگ کنٹری ہیں ان میں جو جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ان کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ کاپی کریں اور خود کو بہتر کریں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کاپی کر رہا ہے مجھے تو کوئی چیز نہیں لگ رہی جس میں کہ بھئی انڈیا ہمیں کاپی کر رہا ہوگا ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے یا کچھ ایسا اگر ہم بولتے ہیں نا کہ انڈیا ہمیں اس چیز میں کاپی کر رہا ہے تو یہ تو ہم اپنے دل کو بہلانے والے باتیں کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھ لیں کہ انڈیا میں اس چیز میں کاپی کر رہا ہے انہوں نے یہ چیز کاپی کر دی ہماری یہ چیز کوپی کر لی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی چیز میں ہمیں کوپی کر رہے ہیں اپنا بھئی چیز وہ اپنی بنا رہے ہیں تو ظہری بات ہے وہ بھئی اسی لئے آگے جا رہے ہیں اور اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم یہ چیز مان سکتے ہیں کہ ہم ان کو بھئی کوپی کر رہے ہیں لیکن جو چیز کوپی کرنے والی ہے ان کو بھئی نہیں کر رہے ہیں کہ جو بھئی ان کی حکومت کر رہے ہیں بندے ان کو بھئی کاپی کیا جائے کہ ان کی حکومت کو کاپی کریں اور اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں لیکن اس چیز کو بھئی کوئی کاپی نہیں کر جائے اگر اس چیز کو کاپی کر لے تو بھئی کاپی بس بیسٹ ہو جائے گا ہمارا پاکستان لیکن ایسا کوئی سین نہیں بندہ یا کوئی بندہ بولی نہ کہ بھئی یہ ہم اس چیز پر بلیو کر لیں تو بلیو کرنے والی کوئی چیز نظر نہیں آرہی بھئی مجھے تو دیکھا جائے سوال ہی پتہ نہیں گریب تاکہ سمجھ سوال کیلئے ایسا سوال کرتے کیونکہ آنسر پتہ نہیں لوگ پاکستان میں پڑے دیکھئے تو بہت ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے جن کو ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں کہ ہم نے وائٹ ہاؤس کا ہیکر نے ہمارے نے اس نے ہیکر لیا اس کا سسٹم باسیسی اس بات کو لے کر ایک پیچھے ایک ساؤنگ لگا دیتے ہیں اور باس ایسے جو شو جذبہ آ جاتا ہے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے لیکن پتہ نہیں ایسے جب ریائلٹی میں جائے تو ایسا کوئی سین بھی نہیں ہوتا اور دل بھی نہیں کرتا لیکن ابھی بھی کچھ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی باتوں پر بلیو بھی کرتے ہیں اور ان کو پورا یقین ہوتا ہے اور ایک سینہ تان کر بولتے ہیں کہ ہاں بھی ایسی باتیں ہونے ہیں اب دیکھ لو کہ اب بولوں ہے کہ وہ ہمارے رول فالو کر رہے ہیں کہ اسلامی رول فالو کر رہے ہیں اگر وہ اسلامی رول فالو بھی کر رہا ہے اچھا مانگ بھی لیتے ہیں ترقی تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں کئی ممالک سے بھی زیادہ کار رہے ہیں تو ہم تو ایک اسلامی کنٹری بھی ह inverted غ complex جو بیٹھے ہوں وہ اسے ان کا اسلام کے ساتھ کو اتعلق ہی نہ ہو شاید اصل میں ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا چیز میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں یہ اصل میں یہ سارے آپ کے سامنے سٹوڈنٹ ہیں اور ان جو ہے نا وہ بلکل بڑھائی کے اندر ان ہیں اور اس وقت تا یہ نہیں کہ وہ کوئی مچے ہو رہے ہیں وہ اس ہیڈ پر نکلے ہو لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ ان کا سٹڈی آئی کیو لیول جو ہے نا وہ کس لیول کا ہے نہ رہی کیا ہمیں انڈیا کاپی نہیں کر رہا کے لیے کہ اس میں به چیزوں کی کہ ہمیں کے لیول کاپی ہمارا ہی بڑھائی کے لیول کاپی نہیں کر رہا اور اس کے لئے گرے جودے ہیں نا وہ کہہ رہے تھا جس بھائی نے ان کی بنائی ہر میٹھ کر کے لیول کاپی یایک شکیلوں کو ہم صرف زیادہ پرانے کلچر ہیں پرانے تیزیبیں ہیں ان کو جو ہے نا ہم لے کے اب بہت ساری ایسی چیزیں آگئی ہیں جو انڈیا کے کلچر کی ہم جو ہے نا وہ اپنار ہیں تو وہ تو کلچر کی بات لیکن فیلڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں تو خود کوئی نظر نہیں آتا کوئی ایسا فیلڈ جو ہے نا جس میں انڈیا ہمیں کاپی کرتے ہیں ہم خود اس قبل ہی نہیں ہے کہ ہماری کو کوپی کریں ہم خود ہمارا سارا سسٹم ہی ایک کوپی پیسٹ پچان رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کوئی ان کی اپنی چیز نہیں ہے ہمیشہ ہر چیز کوپی کرتے ہیں کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے آپ کے سامنے اوریجنل نیاب تھی کہ دو تین ماہ بعد وہی چیز آپ کو کوپی میں مل رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے فیلڈ کوئی نہیں ہے تو بلکل وہ صحیح بات کر رہا ہے کہ ہمیں ایک دو تین چیزوں میں الجایا گیا ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان یا بہت سارے سٹوڈنٹ لیول کے لوگ ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ ان ہوگئے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کا بن گیا ہے کوئی نون لیگ کا بن گیا ہے کوئی پیپل پارٹی کا بن گیا ہے بہت سین چیزوں کے پیچھے وہ لڑ رہے ہیں آپ جدر بھی چلے جائیں آپ بھی آج کل یہ سنیڈیو بنا ہوئے تو بجائے اس کے کیا اصل مقصد کی طرف جائیں لوگوں کو کوپی کریں لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں ملک پورے کنٹری کس لیول کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور ان کے آگے پرپس کی ہیں بجائے ان کے کیوں ان کے منشور دیکھیں کہ وہ کیا کیا جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ سیڈکار کے جو ہے نا وہ اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں تو بجائے ان چیزوں کے پیچھے پڑھنے کے پاس آپس میں ہی جو ہے نا وہ الگے ہوئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے سیاستدانوں کا ہے جنہوں نے جو ہے نا ان کو الگ جایا کوئی نیا چورن جو ہے نا وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا چورن جو ہے نا وہ ان کو مل جاتا ہے اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ دن رات یہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے دوسری سیڈ پر جانے کے تو اللہ ہی ہے بس ہی ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بلکل بھئی انہوں نے بس اپنے ہی ہر چیز کی بنائی ہوئی ہے خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی راکہ ظاہر طلوع کیجئے گا اللہ حافظ